موسیقی خیوہ پختنخواہ کے مختلف ازلا میں کنزیومر کورٹس میں شہریوں کی جانب سے دائر کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جولائی دوہزار سولہ سے جون دوہزار ستہ تک کنزیومر کورٹس میں نوہزار پانچ سو اٹھتیس کیسز کا اندراج ہوا جن میں سے پانچ ہزار آٹھ سو اٹھتیس کیسز فت فیصلے ہوئے جبکہ تین ہزار ساتھ سو اٹھتیس کیسز ابھی بھی التیوا کا شکار ہیں گوشتہ ایک سال کے دوران صبح بر میں کنزیومر کورٹس نے جرمان حکومت میں ایک کروڑ بتیس لاکھ چونتیسزار ایک سو روپے وصول کی کنزیومر کورٹس کو شہری اپنی مسائل کی حل کیلئے اہم قرار دیتے ہیں جب لوگوں کو پتہ چلا تو اس میں کافی کیسز جو ہے نا وہ انٹری ہو رہے ہیں اور اس کو ریلیف بھی مل رہے ہیں کنزیومر کورٹس کی طرف سے کنزیومر کورٹ کے تو میں نے اپلائی کیا تو اس سے مجھے کافی اچھا فیڈبیک ملا تو یہ کافی اچھی اور کافی زبردست اچھی چیز ہے کنزیومر کورٹ کنزیومر کورٹ اپٹاباد بنو لکی مروت نوشیرہ چترال ڈی آئی خان ٹانگ ہریپور کوہاٹ ہنگو کرک مردان مانسیرہ بٹا گرام کوہستان بونیر پشاور ملکن چارسدہ سوابی سواد شانگلہ اپردیر اور لوئردیر میں قائم ہیں ان عدادتوں میں کسی بھی شکارت کا فیصلہ جلد سے جلد کیا جاتا ہے اور اس لیے اچھا اقدام ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں جو کرباری طبقہ ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک بنیادی قدم ہے ہمارا کنزیومر کورٹ یہاں پہ کم از کم پندرہ دن کے اندرہ دن کو علیف ملتا ہے تو لوگوں کا اعتماد یہاں پہ بحال ہو رہا ہے کنزیومر کورٹ اس پر ایکشن لیتی ہے اس لیے کنزیومر کورٹ میں کیسوں کے تعداد جو بڑھتی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آویرنس ہے اور جج سائبان اب بیلیوز دیتے ہیں دوہزار سولہ سترہ میں کنزیومر کورٹ کی جائب سے کی گئے جرمانوں اور ان کی وصولی کی شہرہ پینسٹی سیاریہ چورسٹی پیسٹ رہی کیمئرمین تارک محمود کے ساتھ مصرات اللہ دنیا نیوز پیشاو